آخر کار عمران خان الیکشن سے آؤٹ بڑا فیصلہ ہو گیا نگران وزیر آسم کا بڑا اعلان تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فل کر لیں نگران وزیر آسم منوار الحق کاکر نے خیر ملکی خبر ایسا ایجنسی کو انٹرویو میں کہا کہ انتخابات نئے سال میں ہوں گے فوج کا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں خواب مخواب انتخابات میں فوجی مداخلت کا شوشہ چھوڑا جا رہے جو بلکل درست نہیں ووٹنگ کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے الیکشن کمیشن کا مجودہ سربراہ چیئرمن پی ٹی آئی کا ہی مقرر کر دائے تو وہ کیوں ان کی مخالفت کریں گے جو توڑ پور اور آتی سینی میں خیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں امریکی ٹی وی چینل سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات کے نیکات اور پاک امریکہ تعلقات سے متعلق سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ وہ ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنائیں گے اگران حکومت یا کوئی بھی الیکشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے قانون کے مطابق نپٹا جائے گا انوار علاقہ کرنے کا کہ مجھے یقین ہے کہ جینوری میں انتخابات ہو جائیں گے کیونکہ آئین کے مطابق نئی حلقہ بنیوں میں دو سے تین ماہ کا وقت لگتا ہے اس کے بعد حلقہ بنیوں پر اعتراضات کے ساتھ اس میں تقریباً چار ماہ لگے گے اس لیے اس مجوزہ تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے مجھے یقین ہے کہ اس ٹائم لائن میں ہم انتخابات کرانے میں کامشاب ہو جائیں گے ایک سوال کے جواب میں انوار علاقہ کرنے کا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی جوس ہے ہم ہمیشہ اپنے راستے دوننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان تعلقات کو تعمیری اور مسید بہتر بنایا جا سکے نگران حکومت ہو یا منتخب حکومت ہر کوئی وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کو سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوششیاں رہتے ہیں نگران وسیر آسم انوار علاقہ کرنے کہا کہ امران خان اور ان کے سیر ساتھیوں کے بغیر بھی عام انتخابات ہو سکتے ہیں